جامون کھانے کے بعد ایسی کونسی وہ تین چیزیں ہیں جن کا سیون ہمیں نہیں کرنا چاہیے جی ہاں دوستو جامون کھانے سے سریر کو دھیر سارے فائدے ملتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا دماغ وکاس کرتا ہے اور بہت اچھے سے کاریہ کرتا ہے لیکن جامون کھانے کے بعد ان چیزوں کا کبھی بھی بھول کر بھی سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جہر بن جاتی ہے اور اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے دوستو بہت بار اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانے انجانے میں یا جانکاری کے ابحاؤں میں لوگ گلتے سے وردو چیزوں کا سیون کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ جاتی ہے دوستو سوست جیون جینا ہے تو اس کے لئے جانکاری کا ہونا بہت جروری ہے آج ہم آپ کو بہت ایمپورٹینٹ جانکاری دے رہے ہیں اس لئے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور دھیان سے سنیں جامون کھانے کے بعد آپ کو کون کون سی وہ تین چیزیں ہیں جن کا بھول کر بھی سیون کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں دوستو پہلے چیز یہ ہے کہ جامون کھانے کے بعد کبھی بھی کسی بھی طرح کا اچار نہیں کھانا چاہیے آپ نے اپنے گھر میں بڑوں سے سنا ہوگا کہ جامون کھانے کے بعد اچار کھانے سے انسان کی مرتی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جہر بن جاتا ہے یہ آپ نے یدی سنا ہے تو بلکل ٹھیک سنا ہے دوستو یدی آپ جامون کھائیں اور آپ نے گلتی سے اس کے بعد اچار کھا لیا تو یقین ان آپ کی مرتیو نشچت ہے اور دوسری چیز جامون کھانے کے بعد کبھی بھی دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ دودھ بھی جامون کے ساتھ رییکشن کر کے جہریلا ہو جاتا ہے اور جس سے انسان کی مرتیو ہو سکتی ہے اور تیسری چیز جامون کھانے کے بعد کبھی بھول کر بھی حلدی اور چونے کا سیون نہیں کرنا چاہیے یہ بہت جلدی رییکشن کر جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اس سے اور اس لیے کبھی جامون کھانے کے بعد بھول کر بھی حلدی اور چونہ کبھی نہ کھائیں بھول کر بھی نہ کھائیں دوستو ان چیزوں کی احتیاط رکھیں جانکاری ہی حلدی جیون کا راج ہے دوستو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے جیون کو سوست اور ہسی خوشی سے بتائیں اور جو ہم نے تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں جامون کھانے کے بعد ان چیزوں کو کبھی بھی سیور نہ کریں دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور دی گئی جانکار یدی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئے مرز اور ان کے آسان سے اپائے کے ساتھ تب تک آپ اس برہنے مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں